کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت منجاب میں مریم یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا دوزار چودہ میں ان کی چلتی ہے وہ کہ میری لنڈن تو پاکستان لنڈن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں جب یہ کہہ رہی تھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ دو سال کے بعد کیونکہ اللہ الحق ہے پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے جہاں پتا چلتا ہے کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں میں لنڈن جانتا ہوں سب سے مہنگے علاقے میں چار بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں جب یہ دوزار چودہ میں کہہ رہے ہیں تھی تب ان کے نام پہ تھے اور دوزار سولہ میں انکشاف ہو جاتا ہے پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ اوٹ کے اوپر یہ کہتے ہیں ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس پہ جس فونڈ جسے کلیبری فونڈ کہتے ہیں وہ نکلتی ہے فونڈ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے وہ دوزار ساتھ میں آتی اور دوزار چھے میں کانٹریکٹ سائن کر جاتے ہیں یعنی جالی کانٹریکٹ سیدھا جیل تھا اس کے لیے بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی طاقتور پکڑی نہیں جاتے ہیں اور ایف آئی آرز کن کے اوپر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ وہ صحافی وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں ہمارا حکم اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے ساتھ کھڑ گی ساری سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں رول آف لو بھی تباہ کر رہے ہیں ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں نیب بھی آج گئی نیب کہا انہوں نے اب خود ہی نیب کے جب پوائنٹ کریں گے اپنے کیسز اپنی جاج یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا ایف آئی تباہ نیب تباہ پارلیمنٹ یہ جو ہے اگر نیشنل اسیمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ جائے وہ وہ کیا رہ گئی نیشنل اسیمبلی کی اہ اہمیت ادھر پنجاب میں عجیبی مزاق ہو رہا ہے وہ ایک غیر آئینی طور پہ وہ وزیر اعلی بنا ہوا ہے وہ بھی تباہ الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے چیزیں نکلتی ہاری ہے کہ کس طرح صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دھمک کہ یہ تسلیم کروا رہے ہیں ہم نے سب نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو بیس بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دہندلی کے باوجود شکست دیکھے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز ازاد فوران پولیسی کا مطلب یہ کہ وہ فوران پولیسی جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو یعنی کسی اور ملک سے کی کوہ خوش کرنے کے لیے نہ ہو اپنی عوام کے کیا فائدے ہیں اس کے لیے فوران پولیسی بنائے تو تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کیونکہ جو جہموری پروسس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا آہ مارشل لو آیا اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا اور ہمیں دیکھا کہ وہ پھر رکا بعد میں جا کے لیکن اب جو ہوا اس میں اور اس میں جو ایک ہی چیز تب ستتر میں اور اب جو چیز کامن تھی وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک ازاد فورن پالسی بنا لے وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پالسی ہو کہ حکم ملے ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے اور اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانی جانے ان کے لیے قربان کر دے اپنے ملکہ بھی نقصان کرے اور آخر میں پھر بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ کو آپ نے ہماری مدد نہیں کی افغانستان جنگ میں اور ہمیں ہی ذمہ دار ٹھرائے تو جو جو اس کا نقصان ہوا جو ہمارے ملک میں رجیم چینج ہوا جو انہوں نے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے جو کہ جیسے ہی انہوں نے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے وہ پاکستان کے ہم سب جانتے ہیں تیس سال سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی انٹرنیشنل فیم ہے چوری کی صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے اخباروں میں ایک کو ٹین پسنٹ کہتے تھے آصف زرداری کو نواز شریف قبر بی بی سی کی فلم بنی ہوئی ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں آہ آہ کازی فیملی کو پیسے بجوائے عساق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ بھی ملک ہے کہ پیسے یہاں سے چوری کر کے وہاں بجوائے اور وہاں سے ریمیٹنس دکھا کے پاکستان لے کے ہے جو بار بار دورایا گیا یہ فیک اکاؤنٹس یہی سسٹم تھا یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسے باہر بجوائے چوری کر کے اور ادھر سے پھر ریمیٹنس دکھا کے پاکستان پیسہ لے کیا تو اس کے پر بھی فلم بنی ہوئی ہے نواز شریف کے اوپر تو یہ وہ لوگ جو پہلے انہوں نے چوری کی این آر او ون مل گیا مشرف نے ماف کیا پھر سے یہ دس سال آئے پھر انہوں نے چوری کی تو وہ جو ان کا مقصد جن کو اوپر مسلط کیا تھا ان کا صرف ہم سب جانتے ہیں کہ مقصد تھا این آر او ٹو لینا اور انہوں نے این آر او ٹو کی صرف ان کی جو کوشش ساڑھے تین سال میرے دور میں ہمیں صرف گرانے کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ دوسری دفعہ جو انہوں نے چوری کی تھی وہ بچ جائے اب آج کیا میں جو 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 اصل وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے ہو وہ یہ کہ دیکھیں ایک پہلے سازش ہوئی پھر ایک کرپٹ سیٹ اپ کو اوپر لے کیا ہے اور پھر انہوں نے اپنا این آر او ٹو لیا اور اس کے بعد جو قوم کو یہ کہہ کے آئے تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہے آج ساری قوم جانتی ہے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوئی اور یہ صرف دوزار آٹھ میں یعنی بائیس سال آ چودہ سال پہلے اس طرح کی مہنگائی تھی مہنگائی صرف اسوانوں پہ نہیں گئی جو ہماری معاشد تھی جو کہ صاف جو اکنومک سروے آف پاکستان گورنمنٹ کی جو سروے ہے اس میں جو بتایا تھا کہ ساری چیزیں یعنی انڈیکیٹرز جو تھے معاشد کے وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے چاہے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی ٹیکس کلیکشن ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا اس کے بعد جو ہماری زراعت تھی ان کی بڑی زبردست چار فصلوں کی ریکارڈ پرڈکشن دو سال لگا تھا رہی تو ہر چیز جب پوزیٹیو پہ جا رہی تھی جب ہماری آئی ٹی جو فیوچر ہے پاکستان کا اس کی جب ہم نے جو ان کو انسینٹیوز دیئے وہ بھی پجاتر فیصد دو سالوں میں ایکسپورٹس پڑی تھی تو جب ایک ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا انڈسٹری بھی گروہ کر رہی تھی روزگار میں یہ سب سے برے سغیر میں ورلڈ بینک کی سب ہے سب سے زیادہ روزگار پاکستان دے رہا تھا اس وقت کے اوپر یہ سازش کی گئی اور پھر جب لوگ پہلی تنگ تھے پہلے ہی قوم کی خداری جاگ گئی قوم نے جب دیکھا تو یہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں کے اوپر نکلے گی میں اپنے میں سچ بتاؤ میں بھی نہیں سمجھ رہا تھا اس تعداد میں پبلک نکلے گی مومن تو لوگ جب حکوم جاتے خوشی اب مٹھائییں بانتے ہیں تو پبلک سڑکوں کے اوپر آگئی یہ کوئی بھی جو سازش کرنے والے تھے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پہ نکلے گی انہوں نے سمجھا تھوڑی دیر کے بعد یہ پبلک تھک جائے گی گرمی بہت ہے اس کے باوجود پبلک مسلسل سڑکوں پہ نکلتی رہی اور جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی پرومن اتجاج کی ابھی ہفتے کو قوم نے دیکھا کہ کس طرح پبلک آئی پنڈی اور اسلامباد کی پریڈ گراؤنڈ میں اور سارے پاکستان میں لوگ نکلے اب جو ہو رہا ہے پاکستان سے میں اس کی طرف اب آنا چاہتا ہوں کہ بجائے یہ کہہ کر جو جنہوں نے بھی سازش میں ملوث تھے ان کو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے ان کو قبول ہی نہیں کر رہی ان چوروں کو نہیں عوام قبول کر رہی ان کو چور بھی کہتی ہے غدار بھی کہتے ہیں اور ان غدار ایسے کہ ان کا انٹرسٹی پاکستان میں نہیں ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کا اصل انٹرسٹ ان کے پیسے ہیں ان کا نظریہ پیسے ہے دیکھیں جب نظریہ پیسہ ہو تو نظریہ پیسے کے لیے یہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے یہ ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکنائز کریں گے ان کو موقع ملے یہ کشمیریوں کی قربانیوں کی قبریں کھود کے یعنی ان کو قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی ٹھیک اپنی دوستی کر لیں گے کیونکہ ان کے پیسے کو جدر فائدہ ہو یہ پاکستان میں بیسز بھی دے لیں گے امریکنوں کو یہ پھر کسی امریکی جنگ میں بھی شامل ہو جائیں گے یہ روس کا تیل بھی نہیں لیں گے اس لیے کہ کیونکہ امریکہ نہ نراز ہو جائے